سیدہ شباب اہل الجنہ کا وہ عظیم نشان جو میرے مولا کو ملا جزوِ رسالت توجہ ہے جزوِ رسالت تب ہی تو گورنرِ مدینہ کا جب سامنا ہوا تو نصب سے تو وہ واقف تھا شان سے بھی واقف تھا آپ کے کمالات سے بھی واقف تھا کہاں یزید اور یزید کا خاندان کہاں حسین اور حسین کا خاندان وہاں تعرف اپنا خاندانی پس منظر میں نہیں کرایا بلکہ جاتے ہی چار جملے کہے مولا نے ناہ نوم اہلِ بیعتِ نبوت اہلِ بیعتِ نبی نہیں کہا میں نبوت کا گھر والا ہوں جس گھر کی پہلی اینٹ آدم سے لگی حضرتِ نوم حضرتِ شیش ابراہیم اسماعیل و عساق اور آخری تانا خاتم النبیین لا نبی عبادی فرمایا اس گھر کا مکین حسین ہے بتانا مقصود یہ تھا کہ جنابِ آدم سے لے کر جنابِ خاتم تک ہر نبی کا وارث میں حسین ہوں کیسے پامال کروں ان کی وراست کو ان کی فکر کو ان کے نظریات کو ان کے عقیدے کو دوسرا جملہ دوسرا جملہ فرمایا ہم رسالت کی کان ہیں مادن الرسالہ کان سمجھتے ہو یہ والا کان نہیں بھئی جیسے کھیوڑے میں نمک کی کان ہے سونے کی کان ہے تانبے کی پیتل کی مختلف کانیں ہیں نا جہاں زخیرہ ہوتا ہے ان نباتات کا جہاں زخیرہ ہوتا ہے تو وہاں آپ نے کیا کہا فرمایا ہم کان ہیں رسالت کی میرا گھر وہ ہے جہاں پر رسول بنائے جاتے ہیں رسالتیں تقسیم ہوتی ہیں یہاں سے مختلف الملائکہ ہم خود کچھ نہیں کہتے بھئی ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہمارے گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تتنزل الملائکہ توررو کیا تیرے میرے گھر میں فرشتے اترتے ہیں جو سورہ قدر ہے قرآن کی فرمایا نزول ملائکہ ہم کچھ نہیں کہتے ہیں میرے نانے کی وہ زبان ہے جو ہمیشہ آبِ وحی میں دھل دھل کر باتے کر دیں ہم نبوت کی رسالت کی کان ہیں ہمارے گھر فرشتے اترتے ہیں اور فرمایا محبت الوحی وحی کا نزول ہوتا ہے جہاں کوئی بات اپنی طرف سے منصوب نہیں ہے وحی خدا ہوتی ہے یہ چار جملے کہے کہ جب آپ تشریف لے گئے نا تو فرمایا رات بار سوچنا مجھ جیسا اس جیسے کی بھئی کردار کا موازنہ کرو سیرت کا کرو حسب کا کرو نسب کا کرو مگر دنیا چڑھی ہوئی تھی استقامت کا پہاڑ بن کر جو لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار کے لیے حسین نکلے پہ اس سے آگے اقتدار کیا ہے کہ مسجد نبوی کا وارث ہو خجرہ رسول کا سجادہ نشین ہو بی بی بطول کا لخت جگر ہو اور اس سے آگے اقتدار کیا ہے